اسلام علیکم وہ بھی اب بھارت کے ہی خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں کشمیر کی تازہ صورتحال میں اگرچہ اپوزیشن پارٹیاں عمران خان کی حکومت پر کشمیر کا سعودہ کرنے کا الزام لگا چکی ہیں لیکن عمران خان جس طرح کشمیریوں کی مدد و حمایت میں آگے بڑھ رہا ہے وہ بہت ہی قابل ستائش اور تاریخی ہے اس کے ساتھ ہم اس ویڈیو میں آپ کو وادی کی تازہ ترین صورتحال سے بھی آگاہ کریں گے مزید تفصیل میں جانے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنی دنیا ٹی وی ویڈیو کو وٹس ایپ فیس بوک اور دیگر سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دھبانا مت بھولیں کمنٹ باکس میں پاکستان زندہ باد پاک فوج زندہ باد اور آئی ایس آئی کے گمنام ہیروز کو سلام کمنٹ کرنا مت بھولیں تو دوستو گزشتہ پیر کو انڈیا کے زیری انتظام کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم ہونے کے بعد سے کشمیر جس طرح بند ہے اس کی مثال نہیں ملتی وادی کے لوگوں میں پایا جانے والا یہ تلخ احساس کہ انہیں دھوکہ دیا گیا ہے ایک نئے تنازع کی شکل میں سامنے آ چکا ہے کشمیر میں الہدگی کی تحریک تو گزشتہ تیس برس سے جاری ہے لیکن کشمیر سے بہت دور دلی سے آنے والے ایک آمرانہ حکم نے ایسے لوگوں کو بھی دیوار سے لگا دیا ہے جنہوں نے الہدگی کی تحریک کی بھی کبھی حمایت نہیں کی گزشتہ پیر کی سب سے سیری نگر میں مکمل لاکڈاؤن ہے اور شہر میں ایک کھنڈر جیسی خاموشی ہے دکانیں سکول کالج اور دفاتر سب بند ہیں اور شہر میں کوئی پبلک ٹرانسپورٹ موجود نہیں ہے بندو کے ہاتھوں میں اٹھائے ہزاروں سکولٹی ہلکار اجڑی ہوئی سڑکوں پر گھشت کر رہے ہیں جگہ جگہ خاردار تاریں اور ناکے لگے ہوئے ہیں اور لوگ گھروں میں نظر بند ہیں تقریباً ایک ہفتے سے کشمیر کے دو سابق وزرائیالہ حراست میں ہیں جبکہ تیسرا جو پارلیمنٹ کا ممبر بھی ہے اپنے گھر میں بند ہے سینکڑوں کی تعداد میں سیاسی کارکون، تاجر رہنما اور اسادزہ بھی زیری حراست ہیں جنہیں آرزی مراکز میں رکھا گیا ہے ایک بڑا اوپن ائر جیل نرندر مودی کی حکومت کی جانب سے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت ختم کرنے کے خلاف کشمیر میں مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے اور مظاہرین پر پولیس کی فائرنگ سے متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں کشمیر کے حوالے سے ہندو انتہا پسند جماعت بی جے پی نے جو انتہائیہ قدم اٹھایا ہے اس پر بھارت میں بھی کئی حلقوں میں بے چینی پائی جاتی ہے کہ اس سیمودی سرکار نے مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر مزید اجاگر کر دیا ہے اور اب کشمیری عوام کو دبا کر رکھنا مشکل ہو گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ عالمی برادری کو بھی کشمیر کے حوالے سے میڈیا پر آنے والی خبروں نے تشویش میں مبتلا کر دیا ہے اور اب انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں نے بھارت سے باز پرس کرنا شروع کر دی ہے بھارت اب کشمیریوں کی آواز کو چپ نہیں کروا سکتا تو کشمیر میں بگڑتی ہوئی صورتحال سے توجہ ہٹانے کے لیے بھارت پاکستان کے ساتھ مہم جوئی کر سکتا ہے اور اس کے لیے وہ میدان بھی سجا رہا ہے جیسا کہ بھارتی فضائیہ نیوی اور زمینی فوج کو ہائی الٹ کر دیا گیا ہے اور اب انتظار ہے تو کشمیر میں کسی بڑے واقعے کا جس کو بنیاد بنا کر بھارت پاکستان پر چڑھ دوڑے گا لیکن اس بار بھارت کو ایل او سی کی دونوں طرف سے سخت عوامی رد عمل کا بھی سامنا ہوگا اور وہ کشمیری جینو نے انیس سو پینسٹھ کے جبرالٹر آپریشن میں پاکستان کی حمایت میں ساتھ نہ دیا تھا اب وہ ایک اشارے کے منتظر ہیں کہ پاک آرمین کی مدد کو آئے اور وہ بھارتی غاصب افواج کو بھگا دیں اور وہ لمحہ دونوں ممالک میں ایک ایٹمی جنگ کے خطرات کو بڑھا دے گا کیونکہ کوئی ملک بھی جنگ میں اپنا علاقہ کھونا نہیں چاہے گا بھارتی فوج اگرچہ اپنے حجم اور طاقت میں دنیا کی چوتھی بڑی فوج گردانی جاتی ہے لیکن اس کی پیشہ ورانہ استداد پر بھارت کے اندر سے بھی انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں اور بھارت کی مودی سرکار کو یہ باور کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کسی قسم کی جنگ سے ہر صورت باز رہے بھارتی فوج کے سابق افسر اور معروف لخاری پروین ساہینی نے بھارتی فوج کی قابلیت کا بھانڈا بی چوراہے میں پھوڑ دیا پروین ساہینی کا کہنا ہے کہ بھارتی فوج دور جدید کی جنگ کے لیے ناکارہ ہو چکی ہے پاک فوج کو پیپلز لیبریشن آرمی کی سپورٹ حاصل ہے روس اور چائنہ کا مودی پر مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے شدید دباؤ ہے اور انقریب یہ دباؤ ناقابل برداشت حد تک بڑھ جائے گا بھارتی فوج کے ریٹائر افسر پروین ساہینی نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ اکسائی چین اور آزاد کشمیر پر قبضہ کر لیں گے لیکن ہمارے ملٹری لیڈرز کو یہ تک نہیں پتا کہ جنگ کتنی زیادہ تبدیل ہو چکی ہے اس وقت پیپلز لیبریشن آرمی اگلے محاذ پر ہے اور امریکی فوج کو ٹف ٹائم دے رہی ہے اس کے ساتھ ہی چینی فوج پاک فوج کو بھی مضبوط کر رہی ہے کیونکہ صدرشی چین پنگ ہر قیمت پر سی پیک کی حفاظت کریں گے ہمیں صرف اس چیز کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے جو ہمارے پاس موجود ہے پراہبین سانی نے کارٹ ویٹ میں کہا کہ مودی پر پاکستان سے مانی خیز گفتگو کے لیے چین اور روس کا دباؤ ہے روس اور چین اعتماد سازی نہیں بلکہ مسئلہ کشمیر کا حل چاہتے ہیں اور انقریب یہ دباؤ مودی سرکار کے لیے ناقابل برداشت ہو جائے گا انہوں نے مزید کہا کہ ہماری فوج انٹیلیجنس بیزڈ آپریشنز کے علاوہ کچھ بھی کام نہیں کر سکتی ہم نے اپنی فوج کو دور جدید کی جنگ کے لیے ناکارہ بنا دیا ہے آج ایک نئے زمانے کی جنگ ہمارے چہرے کو گھور رہی ہے اس کے علاوہ بھارتی خفیہ جنسیوں اور اسکری حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستانی فوج آرٹیکل تین سو ستر ہٹائے جانے کے بعد سے خطرناک قسم کی منصوبہ بندی کر رہی ہے اور انڈیا کے خلاف جو خطرناک منصوبہ بندی کی گئی ہے اس کے پیچھے پاکستانی وزیر آزم عمران خان کا پورا ہاتھ ہے رپورٹ کے مطابق بھارتی ویب سائٹ نیوز ڈاٹ ایٹی نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان انڈیا کے خلاف جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے اس سلسلے میں بھارتی میڈیا نے اپنی ایجنسیوں کی طرف سے جاری کردہ پاکستان کی مبینہ سیٹلائٹ تصویریں بھی جاری کی ہیں جن سے متعلق کہا گیا ہے کہ ان تصویروں سے انڈیا میں سخت تشویش پائی جاتی ہے بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ سیٹلائٹ سے حاصل کردہ تصویروں کو دیکھ کر صاف لگتا ہے کہ پاکستان کی تین بندرگاہوں کراچی امارہ اور گوادر میں ایک جیسا آپریشن چلایا جا رہا ہے اور ان بندرگاہوں کو مبینہ طور پر مکمل خالی کرا دیا گیا ہے بھارتی میڈیا کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان تصویروں میں مبینہ طور پر صاف نظر آ رہا ہے کہ امارہ میں بحری اڈا اب پوری طرح سے خالی ہے وہیں گوادر بندرگاہ کو بھی پوری طرح سے خالی کرا دیا گیا ہے جبکہ کراچی میں بحریہ ڈاک کے تین جہاز کھڑے دکھائی دے رہے ہیں ہندوستانی میڈیا کا کہنا ہے کہ پچھلے تین مہینوں سے لی جا رہی اس سیٹلائٹ تصویر میں یہ تصویریں سب سے الگ دکھائی دیتی ہیں بھارتی میڈیا نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ راولپنڈی میں چکلالا کے نور خان پاکستان ائر فورس بیس کیمپ کو بھی پوری طرح سے خالی کرا دیا گیا ہے بات کریں اگر بھارت کے کشمیر سے متعلقہ حالی اقدام پر پاکستانی رد عمل کی تو پاکستانی حکومت اور پاک فوج نے کشمیریوں کی مدد کے لیے ہر حد تک جانے کا فیصلہ کرتے ہوئے بھارت سے ہر قسم کا تعلق توڑ لیا ہے بھارتی ہائی کمیشن کو ملک بدر کر دیا گیا ہے تو ساتھ ہی ٹرین اور بس سروس بھی بند کر دی گئی ہے اور تجارت بھی اگرچہ پاکستان کے اپوزیشن پارٹیاں امران خان کی حکومت پر کشمیر کا سعودہ کرنے کا الزام لگا رہی ہیں لیکن امران خان کشمیر کی محبت میں آئے روز نتنے اقدامات کا حکم دے رہے ہیں جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ کشمیری بھائیوں کے لیے کتنے فکر مند اور جذباتی ہیں ایسا ہی ایک جذباتی حکم امران خان کی حکومت کی طرف سے پیمرہ نے پاکستان بھر کے ٹی وی چینلز کے لیے جاری کیا ہے جیسا کہ بھارت کی طرف سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے خلاف حکومتی سطح پر اہم نویت کے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں یوم آزادی پر کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کے حوالے سے خصوصی لوگو جاری کیا ہے تو دوسری جانے پاکستان میڈیا ریگلیٹری آتھارٹی یعنی پیمرہ نے بھی ٹی وی چینلز کو ہدایت کی ہے کہ وہ عید کے موقع پر کوئی بھی سپیشل پروگرام نشن نہ کریں ریپورٹ کے مطابق پیمرہ کی جانب سے یہ اقدام اس لیے اٹھایا گیا ہے تاکہ اس سے پاکستانی اور کشمیری عوام کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے کیونکہ اس وقت ہر طرف بہت جذباتی ماحول ہے پیمرہ کی جانب سے ٹی وی چینلز کو جاری کیے گئے ہدایت نامے میں کہا گیا ہے کہ کشمیر کے ساتھ یک جہتی کے طور پر اس بار عید العزاء انتہائی سادگی کے ساتھ مذہبی تہوار کے طور پر منائی جا رہی ہے اس لیے عید کی خوشی میں کوئی سپیشل پروگرام خواہ وہ پہلے سے ریکارڈ کیا گیا ہو یا لائیو گرنا ہو نشر نہ کیا جائے پیمرہ کی طرف سے جاری کردہ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ اس سے نہ صرف اہل پاکستان بلکہ کشمیری بھائیوں کے جذبات کو بھی ٹھیز پہنچے گی پیمرہ کی طرف سے یہ حکم نامہ وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے منظوری کے بات جاری کیا گیا تو دوستو عمران خان اور پاک آرمی کے سپہ سرار انشاءاللہ کشمیر کے حوالے سے نہ تو کشمیریوں اور نہ ہی پاکستانیوں کو مایوس کریں گے آپ الزامات اور افواہوں پر کان نہ دھریں بلکہ اتحاد کا مظاہرہ کریں انشاءاللہ پاکستانی اور کشمیری بھائی منزل مقصود تک ضرور پہنچیں گے دوستو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی مظلوم کشمیری بھائیوں کو آزادی جیسی نعمت عطا فرمائے جبکہ عمران خان کو بھی کشمیر آزاد کروانے کی سعادت نصیب فرمائے یہ تو دی ہماری رائے آپ بھی اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا مجھے اجازت دیجئے فی امان اللہ مجھے امان اللہ